میرا سوال یہ ہے کہ حدیث جو ہے حب الوطن منال ایمان اس میں جو لفظ وطن ہے اس سے کیا مراد ہے اور وطن سے حب اور اپنی قوم سے محبت کی کیا حدود ہیں وطن سے محبت یہ ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو جو تمہارا وطن ہے جس ملک میں رہتے ہیں وہی وطن ہے نا وطن سے مراد وہ ہے جو علاقہ اگر تھوڑی پرانے زمانے میں چھوٹے علاقے ہوتے تھے اور بڑے علاقے اور قوم وہی جو آپ کا معاشرہ ہے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں اور اب کیونکہ ملکوں کی ٹیوی نہ ہو چکی ہے تو ایک ملک ہے سویٹسر لینڈ ہے وہ آپ کا وطن ہے اس کے رہنے والے وہی قوم ہیں ان کی ترقی کے لیے ان کی بہتری کے لیے قوم کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی آپ نے کوشی کرنی ہے یہ محبت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر تم کوئی کہے کہ ملک کا قانون کہتا ہے کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھنی یا خدا تعالی کو نہیں ماننا تو تم چھوڑ دو ٹھیک وہاں نہیں وہاں کوئی وہ محبت نہیں ہے ایک دفعہ حضرت علی کے بیٹے نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالی سے محبت ہے انہیں کہاں ہے انہیں کہا پھر آپ کو مجھ سے محبت ہے انہیں کہاں ہے انہیں کہا پھر یہ دو محبتیں کس طرح کٹھی ہو گئیں انہیں کہا جب خدا تعالی کی محبت کا سوال آئے گا تو تمہاری محبت پیشے چلی جائے گی اس لیے اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو اور وہ محبت یہ ہے کہ اس کی بہتری کے لیے کام کرو اپنے قوم کے لیے بہتری کے لیے کام کرو اس کی ترقی کے لیے کام کرو اپنی جو تمہاری جتنی بھی فیکلٹیز ہیں کتنی جو صلائیتیں ہیں کیپیپلٹیز ہیں ان کو استعمال کرو ترقی کے لیے یہ محبت ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی خدا تعالی کی محبت یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کا بتایا ہوا دین ہے جس پہ تم ایمان لے آئے ہو اس سے اللہ کا یہ حقوق ادا کرو اور اللہ تعالی کی حقوق میں ہی حکم اور اللہ تعالی کی تعلیم میں ہی یہ حکم ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ میرے بندوں کے حقوق ادا کرو اور وہی بندوں کے حقوق جو ہیں بندوں سے محبت اور قوم سے محبت اور ملک سے محبت حدود یہاں قائم ہوتی ہیں دین نہیں چھوڑنا دین کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرو ہماری محبت اگر پاکستان سے ہے تو ہم اس کے لیے جو services کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن اگر جب وہ ہمیں کہتے ہیں تم نے یہ کہنا نہیں کہنا کہ تم کلمہ پڑھ سکتے ہو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے یا تم نے نماز نہیں پڑھنی تو ہم کہیں گے نہیں یہ دین کا معاملہ ہے یہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے اس پہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہاں ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے لیے ضرورت پڑے جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور اگر بہت زیادہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو ہجرت کر جاؤ ہم بہا ہجرت کرتے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی آئے ہو نا بہت کسری دنوں سے کہ پاکستان نے تنگ کیا گیا تھا ٹھیک ہے